ہمیں بالوں کے وقت سے پہلے گرنے کی خواتین اور مردوں میں ہونے والے گنجپن کی اور خاص کر مردوں میں ہونے والے گنجپن کی جس کو میڈیکل کی اسطلاح میں کہتے ہیں انڈرو جینک ایلوپیشیا خورات کی بہت اہمیت ہے کہا جاتا ہے کہ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور پیٹ ہی کہا جاتا ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑھ ہے سو کون سے غدائے لی جائیں جن سے وقت سے پہلے بال گرنے کا رسک کم کیا جا سکے کچھ وائٹیمنز اور منرلز تحقیق کی روح سے ثابت ہے کہ گنجپن کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جیسے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی خوراک میں آپ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی سورسز کو شامل کریں اور ان غداؤں کو شامل کریں جن میں یہ پایا جاتا ہے کیونکہ یہ بہ آسانی سر کی جل تک پہنچ کر بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے یاد رہے کہ مچھلی اور خوشپ میں وجہات جیسے اخروٹ ہیں اور کاجو ہیں پستا ہیں بادام ہیں یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ زیتون کا تیل بھی اس کا اہم ذریعہ ہے جس کو آپ سر میں لگا بھی سکتے ہیں اور کھانے میں اپنے کھانے زیتون کے تیل میں پکا بھی سکتے ہیں لیکن اس کا سموک پوائنٹ یعنی زیتون کے تیل میں جب آپ کوئی بھی چیز پکاتے ہیں تو اس کا سموک پوائنٹ ہوتا ہے یعنی جب اس میں سے دھوہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ جلدی یعنی اس کی جو غزائیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ بات کا خیال رہے کہ زیتون کے تیل میں آپ کو کوئی بھی چیز دیپ فرائیڈ نہیں کرنی ہے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانی ہے بلکہ بہت جو ہلکا سا جو ٹچ دیا جاتا ہے یعنی جو ہلکی سی جو اس پہ آپ لیپ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ کڑھائی وغیرہ جو ہے زیتون کے تیل میں نہ پکائیں ورنہ اس کی غزائیت ضائع ہو جائے گی سو اس کے علاوہ ہے زنگ زنگ ایک بہت امپورٹنٹ منرل ہے زنگ سے بھرپور غزائیں جن غزاؤں میں زنگ پائے جاتا ہے ان کا استعمال بڑھا دیجئے کیونکہ زنگ مخصوص ہرمونز میں باقائد کی لاکر بالوں سے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے زنگ پائے جاتا ہے پالک، مچھلی، اناج، قدو، توری سرسوں کا بیج، لوکی مرغی کا گوشت اور اس کے علاوہ خشک میوہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زنگ کے حصول کا ذریعہ ہیں پھر آپ لے لیجئے پروٹین سے بھرپور غزائیں ہائی پروٹین ڈائٹ، دودھ، مسور کی دال مٹر، مچھلی، سفیق گوشت دہی، پنیر، لوپیا، انڈے اور سویا بھی ان کے استعمال سے بھی بال گرنے رکھ سکتے ہیں یا کمسل من کی رفتار کم ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں آئرن سے بھرپور غزائیں فولات، آئرن سے بھرپور غزائیں انڈے کی زردی، سرخ گوشت پتوں والی سبزیاں گرین لیفی بیجیٹیبلز جنہیں آپ کہتے ہیں ڈرائی فروٹس، خشک میں وجات، خجور، چکندر، سیب، گاجر، لوپیا، مصور کی دال اور سویا بین یہ وہ ساری غزائیں ہیں جن میں آئرن وافر مغدار میں پائی جاتا ہے تو جب اب یہ غزائیں آپ لیں گے تو اس سے ایک تو آپ کی آپ کو انیمیا کا رسک کبوں کا دوسرے آپ کے بال بھی مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے گرنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوگی اور ان کی نشنومہ امپروو ہوگی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں وائٹیمن اے اور سی یہ دو وائٹیمن جو ہیں یعنی وائٹیمن اے اور وائٹیمن سی یہ غدودوں یعنی جو ہیر گلائنڈز ہوتے ہیں ان کی رتوبت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جو بالوں کو قدرتی طور پر مضبوط بناتی ہے وائٹیمن اے اور سی کے حصول کے لیے آلو، گاجر، پالک پپیتا، شملہ میرچ سٹرابری، اناناس، بلو بیریز بلیک بیریز اور مالٹے اور کینو بغیرہ کا استعمال کیجئے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے آپ کو وائٹیمن اے اور سی بہت اچھی مقدار میں مل جائے گا لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں روزانہ کی بیسس پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کورس اتنے سارے پھل استعمال نہیں کر سکیں گے ڈیلی بیسس پہ تو پھر دوسرا جو اس کا نیمل بدل ہے وہ ہے وائٹیمن اے اور سی کے سپلیمنٹس اپنے داکٹر سے رجوع کر کے آپ کوئی بھی اچھا ملٹی بائٹیمنٹ سپلیمنٹ لکھا سکتے ہیں نہ صرف بائٹیمنٹ اے اور سی کے حوالے سے بلکہ آئرن کے حوالے سے بھی زنگ کے حوالے سے بھی ایسے بہت سے سپلیمنٹس ہیں جن میں ساری چیزیں ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں پرے سکن چیزوں سے کرنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے بالوں کے گرنے کی رفتار کو مزید تیز کر دیتی ہیں آپ کے سر کے بالوں کو حلکا کر دیتی ہیں again there is no rocket science junk food بہار کے کھانے یہ جو ہم کڑائییں شڑائی ہیں اتنی ساری کھا لیتے ہیں بہار بیٹھ کے اور اس کے علاوہ fries کھاتے ہیں french fries کھاتے ہیں اور برگرز پیٹزاز فاس پوڈ کےکس پیسٹریز آئس کریم یہ ساری جنگ پوڈز ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے بالوں کی صحت کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں الکوال سے پریز کرنا ہے تمباکو نوشی پان گڑکا مابا بغیرہ یہ ساری چیزیں سگرٹ نوشی بڑی خطنناک ہے اور خاص طور پر سگرٹ نوشی کے حوالے سے یاد رکھیے کہ اگر آپ خود سگرٹ نہیں بھی پی رہے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی جو کمپنی ہے جو آپ کی صحبت ہے اس میں کوئی آپ کا دوست یا آپ کا کوئی فیملی ممبر سگرٹ پی رہے ہیں تو اس کا دھوان بھی آپ کے بالوں کو بہت خطنناک طریقے سے متاثر کرے گا اس کے گرنے کی رفتار تیز کرے گا اور آپ کے لیے بہت خطنناک ثابت ہو سکتا ہے سو اگر جو چیزیں نقصان دے ہیں ان سے پریس کیجئے اور جو چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو لیجئے سمپل اصول ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے بالوں کی نوشنمہ امپروو ہوگی اور آپ کے بالوں کی جو گرنے کی رفتار ہے وہ